السلام علیکم دانش بھائی کیسے ہیں خیلی سے انشاءاللہ اللہ آپ کو حسن سلام دیئے شکریہ میرا پورا نام عبدالحادی دانش ہے بسیکلی ہم انڈیا سے ہم اندوستان سے کافی ٹائم سے ہم آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت کچھ سیکھنے ہی مل رہا ہے ہم اندوستان میں کس جگہ ہوتے ہیں ہم اندوستان میں کس جگہ ہوتے ہیں اندوستان میں بینگلور کرنا ٹکا آپ سے کچھ سوالات ویسے تو اقتلافات بہت سارے ہیں لیکن جتا بھی ویڈیو آپ کا دیکھیں اس میں کچھ ہی ایسے ویڈیو ہوں گے جس میں جو اتحاد اس کے لئے بات ہوا ہے اقتلافات بہت سارے بات ہوا ہے بہت سارے ویڈیو ہیں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے ہوت ٹاکس ہی زیادہ ہوتا ہے جہاں تک آپ دیکھیں کچھ سوال ہیں آپ سے میرا دو تین سوال ہے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے اقتلاف کو چھوڑ کے جو اتحاد اس کے لئے ایک دو بات پر بولا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے اہل سنت الجماعت کا یہ اعتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے تھے مولا علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی معایشہ تھی ان کے بعد تلحظہ بیعت جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں مولا علی کے خلاف جو بھی ان کے خلاف آئے ہیں وہ حق میں نہیں تھے یہ ہمارا اہلے تصحیحوں کا اہلے تصور ہمارے اہلے سنت الجماعت کا سب کا یہ اعتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس میں مولا علی حق پہ تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں جو آتے ہیں یہ بات دوسرا بولتے ہیں اہلے سنت الجماعت سے وہ کہیں سے نہیں ہے صحیح جی اور اس کے بعد یہ کلئر کرنا چاہیں گے کہ مولا علی اور ان کے ہمارے جو نبی کے جتنے اہلے بیت ہیں وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے جو ان سے محبت نہیں کرتے جو مطلب ان سے وفا نہیں کرتے وہ مومن ہیں نہیں پہلے بات ٹھیک تو ایک دو کوشن بس آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو جنگ ہوا تھا جنگ کے درمیان میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے اس میں سے حضرت زبیر بھی تھے حضرت علا بھی تھے ان کو شہید کرنے والے کون تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر المؤمنین ایسا ہم مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے ایسا سوال پوچھ رہے تھے اگر ان کو مسلمان ہے سنجھت پھر ہم مسلمان نہیں مسلمان تھے اور ان سے لوگوں نے جنگ کی ہے جنہوں نے جنگ کی ہے غلط کی ہے مولا علیہ ایمان کا حصہ دیکھیں آپ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہدایت دینا اللہ کی مرضی علماء ہو جو بھی ہو وہ رسول سے بڑے نہیں آپ بھی ہو ہم بھی ہو کوئی بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے وہ بات ہے اس سے جو فیرتا ہے وہ اپنے ایمان سے آپ سن لیں میرے بھائی سن لیں دیکھیں آپ نے خود کہا کہ وہ مسلمان تھے اور وہ ان سے جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ انہوں نے غلط کیا ٹھیک نا اب آپ کے علماء دیکھیں ان کا فراد دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے جنگ کی غلط کیا یہ غلطی کس درجے تک ہے یہ غلطی کس درجے تک ہے یہ کتاب بخاری چاب دار احیات تراث العربی ملائزہ فرمائی اس کتاب میں یہ روایت صفحہ نمبر چونتیس میں یہ حدیث ہے بھائی اٹھالیس کتاب ال ایمان ہے حدیث نمبر اٹھالیس مارکر میں نے کہاں گیا بھائی ایک منٹ یہ مارکر آگیا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا بہت فسق گناہ وَقِتَالُهُ كُفْر اس سے جنگ کرنا کفر ہے ٹیک ہے نا جن لوگوں نے جنگ کی ہے غلطی کی ہے کس سے جنگ کی ہے اگر ایک عام مسلمان بھی ہوتا نہیں اس سے جنگ کرتا ہے ایک کفر ہوتا یہ دیکھو پھر حدیث نمبر چہہہہ آزار چھوالیس ہے سباب المسلم فسوق وَقِتَالُهُ كُفْر اس سے جنگ کرنا کفر ہے اچھا مسلم نے بھی روایت کیا صحیح ہے ان دونوں نے روایت کیا مسلم نے حجاج قشیری چاپدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ایک پورا باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال و کفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسوق و قتال و کفر ان سے جنگ کرنا کفر ہے ایک بات دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی میرے عزیز یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور جلد نمبر چھ چاپدار الفکر دو آزار گیارہ میں چپی ہے یہاں پہ صفہ نمبر چیہ سٹھ ہے و اخرج ابن مردوی ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں لما دخل علی رضی اللہ عنہ بفاطمت رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہم جب شادی ہو گئی دو ہفتوں کے بعد انشاءاللہ یوم ہے سعادت ہے یوم سعید ہے ان کی شادی کا نکاح کا جب شادی ہو گئی امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمت الزہرہ السلام علیہ کا جا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اربعین سباحاً الہ بابیہا یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس دن تک ان کے در شریف پہ آتے تھے دروازے شریف پہ کس کے دروازے پہ زہرہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے تھے فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیتی ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة رحمکم اللہ پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیوثبہ انکم پھر فرماتے تھے جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے دیکھیں ابھی ایک جوڑے کی شادی ہو گئی ہے بڑی بات ہے نوجوان کی شادی ہو گئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سن مبارک اکیس بائیس سال زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی ہے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہتے چالیس دن تک کیا کہتے ہیں آیے تطہیر پڑھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے ایک عام مسلمان ہوتا ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا نبی کے آنکوں میں کچھ اور ہے نبی کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں ہماری بچوں کی شادی ہو جائیں ہم اعلان نہیں کریں گے جو آپ کی جنگ کرے وہ ہم سے جنگ کرتا ہے اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کسی بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے دروازے پہ جا کے وہ کہہ دے وہ کوئی نہیں کہتا ہے یہ بڑا عجیب ہے بھائی یہ فعلی عجیب ہے ہے کہ نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جنگ ہوا تھا وہ تو کچھ ایسے مدے پہ نہیں ہوا تھا ایسے مدے پہ نہیں ہوا تھا جنگ جو ہوا تھا جو قتل ہوا تھا حضرت اسبانہ غنی کا اس میں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں یہ تو ہے نا کہ ان سے جنگ ہو گئی اور یہ تو بتانا وہ تو فضول ہے واللہ فضول ہے بھائی بات ہی فضول ہے کامی فضول ہے بیٹی کی شادی ہو گئے اب دروازے پہ جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ لڑا ہے کہنے کا مقصد ہی کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت میں اور باتیں ہیں کچھ اور باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ عثمان کا قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط نہیں لگائی نبی نے کہا مطلقہ جس وجہ سے بھی آپ کے خلاف کوئی جنگ لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نا ایک عام مسلمان ہوتا عام مسلمان ہوتا تلوار اٹھاتے تلوار اٹھاتے تو کفر تھا اب جس شخص کے خلاف آئیشہ آئیشہ لڑی ہے تلحظر لڑا ہے زبیل لڑا ہے مروان ابن الحکم لڑے ہیں عبداللہ ابن زبیل لڑا ہے محاویہ لڑا ہے عمروان لڑا ہے یہ کون ہے بھئی اریت سے جنگ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے مین منافق تو مروان ہی تھا نہیں وہ کوئی کمانڈر کچھ بھی نہیں تھا نہ کمانڈر تھا نہ کچھ تھا کمانڈر تو آئیشہ تھی کمانڈر آئیشہ تھی کمانڈر آئیشہ ایسا کچھ نہیں کمانڈر دیکھ اب آپ دلکل آپ دور سے بول رہے ہیں ہاں تو اب مجھے بتاؤنا اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ان کی جنگ غلط ہے تو پوری بات مانو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کیونی مانتے ہیں کہ ان سے جنگ کرنا کفر ہے اور تم کفار کی اتباع کر رہے ہو کفار کو سار ادم جو جنگ کر اچھا جو جنگ کر رہے تھے وہ بھی تو مسلم تھے جو دونوں میں جنگ اگر دو مسلم میں جنگ نہیں کر رہا وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے وہ مسلمان ہے بھئی جب پیغمار نے کہہ دیا ان سے لڑنا میرے سے لڑنے کے مترادف ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھا ہے وہ مسلمان ہیں بلکل نہیں جو ان کے اہلی وعید کے خلاف تلوار اٹھائے کہ میں ان کو قتل کرنے آرہے ہیں یہ انہوں نے عثمان کا قتل کیا یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور آپ کا مذہبی کڑا ہے انہی لوگوں کا انہوں نے لوگوں کی تقدیس پر انہوں نے لوگوں کی تقدیم پر کہ وہ افضل ہیں بہتر ہیں امیر المہینی علیہ السلام سے ان کی اتباع کریں گے اہلی وعید کی اتباع نہیں کریں گے آج سے میں آئیشہ کے آئیشہ آئیشہ تلحظہ بہر کے ایک بات نہیں مانتا میں آج سے پنجتنے پاک کا معتابہ ہوں کہہ دو نہیں ہے کہہ دو کہ میں آج سے آئیشہ کے ایک روایت نہیں مانوں گا اس کے ایک فعل کی تصدیق نہیں کروں گا اس سے محبت نہیں کروں گا میں سر پنجتنے پاک کی اعتباہ کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہہ دو اگر ہے تو بتاؤ ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں جی بلکل لیکن جتنے بھی قرآن پاک جی جی قرآن پاک میں یہ سورہ ہے کہ سورہ نور ان کے اپر نازل ہوا یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ میں سے زیادہ علم رکھتے ہیں بھائی کہ جو تعمد لگایا وہ صاحبہ نے تعمد لگایا اس میں عائشہ کی کونسی تعریف ہے میرے کوئی بولنے دیجئے آپ کو سن رہے ہیں آپ کو بولنا میں بہت اچھا لگتا آپ کو میشہ سن رہے ہیں تو آفیس میں رہتے تھا آپ کو سنتے رہتے ہیں لوگ بولتے تو ان کا مجھ سن دماغ خرار ہے بھائی ایمان جس کا مضبوط رہتا ہے سب جاننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں بہت اچھے بات ہے قرآن کو کوٹ کرتے ہیں آپ بات نہیں کرتے اسی لئے آپ کا بیان کو سنتے ہیں تو آپ سے بہت دن بعد بہت آپ کے اپریٹر نے مطلب بہت بار ان سے مطلب رابطہ کر کر کے آپ پہ پہنچے ہیں کچھ بات میرے کو بھی بولنے دی جائے گا بسم اللہ بسم اللہ سورہ نور میں آئیشہ کی تعریف نہیں ہے بہرحال تعریف نہیں آئیشہ کے بات اہم بات یہ ہے کوئی لفظ اگر تعریف ہے ان کی تو سنا دیں نہیں تعریف کا بات نہیں کر رہے ہم بول رہے ہیں ان کے پاکیزگی پر وہ سورہ اترا تھا پاکیزگی کس طرح کی پاکیزگی بھائی پڑھیں نا کہ آیت پڑھیں کہ آئیشہ کی پاکیزگی پر یہ آیت ہے پڑھ کے سنا دیں قرآن لے کے تو فیلحال بیٹھے نہیں ہم ہم کھول دیں میں کھول دیتا ہوں میں سنا دیتا ہوں میں سفہ نکال کے جس کوئی پاکیزگی کہتا ہے وہ پاکیزی پاکیزی کچھ بھی نہیں ہے ملاحظت کریں آئیے یہ ہے سورہ نور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نور میں یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے نظر میں یہ کس کے لئے ماریہ کے لئے ناظر ہوئی ہے آئیشہ کی تیمہری لیے بہرحال ان اللہذین جاؤ بالعف کی عصبت منکم جن لوگوں نے بہتان لگائی ہے وہ آپ ہی میں سے صحابہ ہی میں کا ایک گروہ ہے لا تحسبوہ شرر لکم بل ہوا خیر لکم اس بات کو جو بہتان لگی ہے اس کو شرر نہ پہچانو اس کو خیر پہچانو جس نے بھی گناہ کیا اسی مقدار میں اس کو سزا ملے گی اور جس نے سب سے زیادہ گناہ کیا اس کو عذاب عظیم ملے گا یہاں پر آئیشہ کی تعریف ہے یہاں پر صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک بہتان لگی ہے صحابہ نے کسی پر بہتان لگا ہے اور جس نے جتنا بہتان لگا ہے اس کو گناہ میں لگا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمناتو بیانفوسم خیر وقالو ہدا افکم مبین جب یہ بہتان تم نے سنا ہے کہ فلانی نے فلانی نے بس انستشیر باللہ زنا کیا تو تم نے کیوں حسن زن نہیں رکھا اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک بہتان ہے تو آپ مجھے بتاؤ میرے عزیز میرے بھائی کس میں عائشہ کی تعریف کا پاکستگی کہا ہے پاکستگی آیا کوئی اس کے بعد ایک اور آیا ہے بھائی کون آیا کان گئے چلا گیا سایہ کا مطلب یہ ہے کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے خبیص باتیں خبیص لوگوں کے لیے اور خبیص لوگ خبیص باتوں کے لیے وَالطیبات الالطیبین طیب کلمات اچھے کلمات اچھے لوگوں کے لیے وَالطیبون الالطیبات اور اچھے لوگ اچھے کلمات کے مستحق اولئیک مبرعون مما یقولون طیب لوگ زنا کی نسبت سے بری باتوں سے جو لوگ ان کو نسبت دے رہے ہیں یہ ان سے پاک ہیں لہم مغفرت و رزق و کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے تو ٹھیک ہے نا تو اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی کہ اللہ نے پاکستگی نازل کیا وہ پہلی بات ہم نہیں مانتے ہیں عائشہ کے لیے نازل ہوئی یہ ماریہ قبطیہ کے لیے کیونکہ ماریہ قبطیہ کو اولاد ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم نبی کا بیٹا نہیں ہے نستجیر رباللہ یہ کسی اور کا بیٹا اور کہنے والے کون تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں مذکور ہیں کہ وہ کون تھے وہ وہی لوگ تھے جو حضرت ماریہ سے ماریہ سے وہ حسد کرتی تھی وہ لوگ تھے ٹھیک ہے نا وہ تو بیچ میں سورے نور آ گیا لیکن ہم تو بول رہے تھے کہ قرآن پاک میں آپ کے بایان میں ہی میں نے سنا تھا آپ نے ہی بولا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی جتنی بھی جوزہ ہے وہ امت کی ماں ہیں تو میرا چھوٹا سے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی تھی ایسی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کیوں اللہ ان کا نکاح فرمائیں گے یہ میرا کونسپ بلکلیر نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کی دو بیٹیوں وہ کیسے آپ جیسے حضرت عثمان کو بھی آپ بلکل مسلم نہیں مانتے ہیں لتشیہ مسلمی مانتے ہیں تو ان کو دو بیٹی کیسے نکاح پہ دے دیں گے آپ جب کی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو علم غیب تھا ان کو سب پتا تھا جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ حضرت فاطمہ کے گیٹ پر جا کر ان کو تو سب پتا تھا تو ایسا کیوں ہوا کہ وہ اپنے دو بیٹیوں کو ایک نہیں دو بیٹیوں کو آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے یہ ہمارا ایمان ہے آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے تو وہ اپنے دو نوروں کو کیسے کسی ایسے انسان اس میں دے دے نکاح میں دے دے جو مسلم نہ ہوں پہلے میں آپ کے اپنے دیکھیں کسی سے شادی کرنا یہ تبلیغ دین تو آپ میں پہلے آپ کے عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا پھر اپنے عقیدے کے مطابق یہ کتاب الردو على الشاذلی لابن تیمیہ الحرانی شاب دارو عالم الفوائد یہاں پہ ملائزہ فرمائے فَإِنَّ الْعِسْمَةَ مِنَ الظُّنُوبِ مُطْلَقًا لَا تَحْسُلُو کہتا ہے کہ ذنوب سے عسمت ہونا یہ صرف انبیاء کے لئے غیر انبیاء تو ہوتے نہیں وَالْرَافِذَةُ تَدْدَعِ ثُبُوتَهَا لِلْأَنْبِيَا رافضہ جو ہیں کہتا ہے عسمت انبیاء کے لئے بھی ہے اور اہمہ کے لئے بھی ہے وَالْسَلَفُ وَجُمْهُورُ الْخَلَفُ صحابہ کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک عسمت کس کے لئے يُثْبِتُونَهَا لِلْأَنْبِيَا صرف انبیاء معصوم ہے لیکن کس طرح معصوم ہے بمعنہ أنهُ لَا يُقَرُّونَ عَلَى ذَمْبِ اس معنہ میں کہ وہ گناہ پہ اسرار نہیں کرتے تو کیا بات ہوئی گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں پہ وہ برقرار نہیں رہتے اب دیکھیں ایک شخص جو مسلمان ہے مسلمان ہے چاہے وہ منافق بھی ہے اس سے نکاح کرنا جائز یہ گناہ نہیں ہے مسلمان ہیں منافقی کہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں ہوئی حرام نہیں ہے چاہے وہ دل میں کافر بھی ہے اس سے نکاح جائز ہے دونوں مذہب میں sharing یہ گناہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں تو گناہ کرنا بھی نہیں اس کے لئے جائز ہے بھئی صرف وہ بار بار گناہ نہیں کرتے بھئی وہم باتفاق المحصومون نبی محصومون تے گناہ کیسے سزاد ہو سکتے ہیں اب بالکل یا آپ کے علماء صرف ابن تیمیہ کا قول نہیں اشائرہ ماتورید ہے کبھی آپ سن لے آپ سن لے نا آپ سن لے معصومون في تبلیغ الرسالة ان يقرر في ذلك علاقات نہیں صرف تبلیغ میں صرف تبلیغ میں اس میں وہ خطانی کرتے باقی چیزوں میں وہ خطا کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ صحیح ہے ان بخاری مسلم میں انہوں نے روایت کی ہے انما انا بشرن انسی کما تنسون انسا کما تنسون میں بشر ہوں میں بھی بول جاتا ہوں خطا کرتا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں فَإِذَا نَسِتُ فَذَكِّرُونَ جب میں بول جاؤں تو تم مجھے سکایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پھر ملاحظہ کریں یہ کتابِ الاربعین فی اصول الدین لفخر الرازی شاب مکتبت و کلیات الازہری بہت بڑے عالم ہیں اشارہ ماتوری جا کے فخر الرازی یہاں پہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہے اسمت الانبیاء علیہم السلام کہتے ہیں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے اختلاف ہے اسمت انبیاء میں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک اسمت ہے تبلیغ دین میں تبلیغ شرائع اور احکام میں کہتے ہیں اس میں امت کا اجمع ہے کہ تبلیغ دین میں وہ تحریف نہیں کریں گے خیانت نہیں کریں گے بول سکتے ہیں جان کے تحریف خیانت نہیں کریں گے خطا ہو سکتی ہے لیکن امدن اس میں گناہ نہیں کرتے ہیں جہاں تک فتوے کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسے سے فتوے دیتے رہے تو اس میں کہتے ہیں اختلاف ہے کہتے ہیں کہ وہ امدن غلط فائمہ نہیں دیں گے اس میں سب کا اجمع ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوے میں غلطی کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ اختلاف ہے یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فتوے سے یہ دین کے معاملات میں یہ بھی ثابت نہیں ہے یہ بھی اختلاف یہ مَا يَتَعْلَقُ بِعَفْوَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَدْ اختْلَفَ فِيهِ الْأُمَّ عَلَى خَمْسَةِ مَضَاحِب البتہ جہاں تک ان کے ذاتی اعمال کا تعلق ہے جو تبلیغ دین نہیں ہے فتوہ نہیں ہے اس میں کہتے ہیں پانچ قول ہے الحشویہ ایک قول حشویہ کا اہل حدیث کا وَأَنَّهُ هُوَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهُمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَبَعِرِ وَالصَّغَائِرِ وہ حشویہ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے لئے جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیرہ صغیرہ سب گناہ جائز ہے صرف وہ بار بار انجاب نہیں دیں گے ایک دو دفع دینا کبائر کس کو بولتے ہیں شراب پینا ٹھیک ہے نا اچھا اس جو حدیث سنا رہے ہیں یہ کس کا لکھا ہوا ہے کون ہے یہ یہ امام الاشاعرہ ما تريد ہے اشاعرہ کا اب سب سے بڑا امام فخر الرازی صاحب ہے دوسرا قول تیسرا قول چوتا قول تو بہرحال وَالَّذِينَ قُولُهُ آہ اس کا اپنا قول کیا ہے اب اشاعرہ کا اپنا قول بتاؤ کہتا ہے وَالَّذِينَ قُولُهُ جو احمار اپنا قول ہے اَنَّ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْسُومُونَ زَمَانًا النُّبُوَّةِ عَنِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ بِالْعَمْدِ عَمَا عَلَّا سَبِيلِ سَحْفَ جَائِز یہ صرف خطا کی بات نہیں ہو رہی ہے گناہ کبیرہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے انبیاء علیہ السلام تعمدن کبیرہ صغیرہ انجام نہیں دیتا ہے لیکن صح خطا میں یہ جائز ہے کبائر بھی جائز ہے کبائر بھی کبیرہ کس کو شراب پینا زنا کرنا لیوات کرنا غیبت کرنا نام حرم کسی کو نچا دینا یہ غلطی ہو سکتا ہے غلطی سے ہو سکتا ہے جب آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی امور میں ذاتی امور میں وہ سب کچھ سکتا ہے میرا مذہب اسلام ہے میرا مذہب اسلام ہے مطلق اہل سنت جماعت ہے جماعت کی بات فرقے کی بات کرو پھر اہل سنت کی بات کرو جب ان کے مذہب میں اہل سنت کے مذہب میں ہماری بائیوں کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حالت اس حد تک ہے کہ وہ کبائر بھی غلطی سے اجام دے سکتے ہیں تو عائشہ سے وہ تو بھئی وہ تو کسی شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے باطن میں کافر ہے اس سے تو اس سے نکاتو جائز ہے وہ تو گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی حرمت ہے ہی نہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے شادی کیوں یا بیٹی کیوں کیوں اسمان کو دی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ حرام ہے ہی نہیں آپ بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرا دیں جو ظاہر ہیں بلکل شریعت میں جائز ہے کوئی گناہ نہیں چاہے وہ باطن میں کافر ہی کیوں نہیں یہ پہلی بات دوسری بات فریقین کا اس مسئلے پہ اجمع ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے فریقین پہ یہ ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری نہیں ہے ملائزہ فرمائی یہ کتاب ہے سیئیو البخاری چابدار حیات طراث العربی سنہ دوازار ایک میں چپی ہے یہاں پر فرمایا کہ کہتا ہے آپ لوگ ادر مرے پاس اپنے مقدمات لکاتے ہو کہ فیصلہ کرو فیصلہ کرو تو بعض آپ لوگوں بہت خوش بیان ہوتے ہو بہت ہی بلبل زبان ہوتے ہو تو اس کی بات سن کر اگر میں غلط فیصلہ کرلوں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ تم کو اگر پتہ ہے کہ تمہارا حق نہیں منتا وہ حق تم نہیں لینا ٹھیک ہے نا تو یہ واضح ہے کہ وہ اس پہ علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے اچھا ایک اور حدیث آپ کو دیکھا ہوں یہ بخاری کی صفحہ نمبر سات سو چیار سٹھ نمبر صفحہ نمبر چار سو چیار سٹھ ہے حدیث نمبر چار رضا تین سو اکاون فرمایا انی لم امر ان قبل قلوب الناس و لا اشق بطونہ یہ کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے اللہ نے مجھ پہ ازمداری نہیں لکھا دی کہ میں ان کے دل کے اندر جا کے دیکھ لوں کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے میرے کام زواہر پہ عمل کرنا دل میں اس کا کیا حال ہے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں وہ اس کو جا کے سیکھ لوں پر اس کے مطابق میں عمل کروں نہیں میں زواہر پہ عمل کروں اچھا ملاحظہ کریں یہ کتاب فتح الباری بشارح سعی البخاری جل نمبر آٹھ چاپ دار اسی حدیث کے شرح میں انی لم امر ان انقب قلوب الناس و لا اشق بطونہ کہ میں دل کو کول کے لوگوں کے دل میں دیکھوں یہ منافقی مومن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اس کے زیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صفحہ نمبر تین سو چار میں کہ اس کا مطلب ہے ان انقب اس کا مطلب ہے انما امرتو ان آخذ بضواہر امورہم اللہ نے مجھ پہ واجب کیا کہ میں لوگوں کے جس طرح ظاہر میں اگر کہتا ہے ظاہر میں کوئی کلمہ پڑتا ہے نشادتہ ان پڑتا ہے تو میری ذمہ داری کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا برطاؤ کروں اب دل میں وہ منافق ہے میرا علم غیب بتاتا ہے کہ منافق ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو سمجھ میں آئی تو اس مسئلے پہ فریقین کا اجماع ہے پھر عرض کرتے ہیں میں مزید ایک جواب دے دوں آپ کو کہ یہی لوگ قرآن نے آپ کے قرآن نے آپ کی بات کا جواب دے دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں آئیشہ اور حفظہ سے نکاح کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آجائے گا یہ بات دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ تحریم میں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پہلے نبی گزرے ہیں بہت گزرے ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار گزرے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں سوالاک یہ کتاب ہے معانی القرآن لابو زکریا یحیبن زیاد الفرہ متوفہ صنع دو سو سات چاب عالم الكتب جزء صالح ملائزہ فرمائیے سورہ تحریم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافر لوگوں کے لئے ایک مثال بیان کرتا ہوں ان کی ایک شبیح بیان کرتا ہوں مسئل بولتا ہے شبیح مسئل بولتا ہے نمونہ کو شبیح کو جو شباد رکھتا ہے اس میں مماثلت ہے کافر لوگوں کے لئے میں شبیح بیان کرتا ہوں جس سے کافر لوگوں کے مماثلت ہے وہ کون ہے بھئی امرات نوہ و امرات لوت نو علیہ السلام کی بیوی ہے اور لوت علیہ السلام کی بیوی ہمارے دون صالح بندوں کے وہ زوجہ تھی زوجہ ہونے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا اور کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اچھا یہ کن کافر لوگوں کی شبیہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی کن کافر میں کافر لوگوں کی ایک شبیہ بیان کر رہا ہوں میں اور آپ مجھ میں اور آپ میں کوئی شباہت ہے یا کوئی بھی کافر لے لے دنیا میں کوئی شباہت ہے زوجہ ہونے سے زوجہ لوت سے نہیں کوئی شباہت ہے ہی نہیں ہمارے یا کوئی کافر بلکل انٹرن لے لے جو بائیڈن لے 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 نتن یاہو لے لے اس کی کوئی مماثلت ہے شباہت ہے زوجہ ہونے کوئی زوجہ ہونے سے کس کی ہے یہ آپ کے اعلام یہ فرماتے ہیں ہاظا مثل مورید بھی عائشہ و حفظہ یہ ایک مثال ہے ایک شباحت ہے کس کی اصلی مراد کون ہے اصل مراد عائشہ حفظہ الوسیت فی تفسیر القرآن المجید تعلیفو علی بن احمد الواحدی انیسابوری متوفہ سنہ 468 شابدار والکتب العلمی ہے ملاحظہ کریں میرے بھائی یہاں پہ صفحہ نمبر 332 ذرب اللہ مثلا حوفہ عائشہ و حفظہ فی تظاهر ما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ و حفظہ کو اللہ نے دمکی دیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں تظاهر علی الرسول ان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں و ذرب لہما امرأة نوح و امرأة لوتن مثلا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مثال دیئے زوجہ نوح اور زوجہ لوت کی تو اللہ نے آپ کی جواب دے دی کہ کیوں شادی کیا اور قرآن نے بالکل بتا دیا کہ عائشہ و حفظہ کے بھی یہی مثال ہے ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے نا تو میں تعجب کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے سخائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے ان کے والدین بھی نسجیر و بلہ مشرک تھے دونوں تو وہ غلطی بھائی اور ان کے لئے ضروری بھی نہیں علم غیب پر عمل کریں اور منافقہ سے شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے جائز ہے تو پھر کیسے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا بھائی کیسے ہو سکتا ہے جی سر بولے یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپرین کیا کچھ کو سمجھ ماہا ہے کچھ باؤنس ہو گیا تحقیق کرنا ہے میرے کو آپ کے جو جو اپنے حدیثوں کا حوالہ دیا ہے پھر سوال کریں پھر سوال کریں جب تحقیق کریں گے سوال ذہن میں ہے تو آپ پھر آجائیں اور آخری سوال پھر سے وہی میرا سوال ہے جو جنگ ہوا تھا حضرت علی خلاف حضرت طلحہ زبیر تھے ان کو قتل کس نے گیا تھا طلحہ کو تو مروان نے قتل گیا زبیر کو زبیر جو زبیر چلا گیا میدان سے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب وہ ہو گئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو یاد دلایا کہا تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کہا تھا کہ زبیر وہ وقت یاد کرو جب تم علی علیہ السلام کے سامنے آو گے اور تم گناہکار اور ظالم ہو گے تو زبیر لرز گیا زبیر کو یاد آگیا وہ میدان سے نکل گیا نکل گیا تو پھر وہ کہیں چلا گیا تھا کسی نے اس کو پکڑ لیا اس راستے میں قتل گیا کسی نے تو آپ کیسے الزام لگا سکتے گا یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی کے بہت سارے مانتے نہیں ایسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت سب سے زیادہ فضیلت اہلِ بیعت کا ہے ان کے بعد کوئی صحابہ ہے یہ سب احسنت دماغ جو تو پر اتبا کرو اگر سب بنی اسرائیل کے لئے دیکھو بنی اسرائیل کے لئے آسمان سے کیا آتے تھے روستٹ پرندہ آتا تھا روست برڈ روست چکن نہیں اور روست چکن کاتے ہو کبھی روست چکن کبھی کاتے ہو آپ مزہ آتا نہیں آتا بھئی لذیذ ہے کے نہیں جی بلکل بلکل اگر اب روست چکن کو چھوڑو روست برڈ جو ہے کوئل ہے مثلا بٹیر وغیرہ وہ تو مرگی زیادہ مزیدار ہے بٹیر زیادہ مزیدار ہے بٹیر بٹیر اور وہ بھئی روست بٹیر آسمان سے آئے بھئی اللہ کی جانب سے آئے اس کی کوئی ہے اس کی کوئی ثانی ہے بھئی اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کہنا دنیا میں تو یہ بنی اسرائیل آگئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھئی ڈال چاہیے کہتے ہیں آسمان سے پرندے آ رہے ہیں آسمان نہیں بھئی ہمیں ڈال دے دا پیاس دے دا بچی ہمیں ڈال چاہیے ہمیں جو ہے وہ چنہ چاہیے ہمیں پیاس چاہیے اور اردو میں گارلک کو کیا بولتے ہیں اردو میں لیسن 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 ہمیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے شکل کی طرف دیکھا اور کہا تستبدلون اللہ دی ہوا ادنا باللہ دی ہوا خیر کہا کہ یہ بہتر کو چھوڑ کے کہ عقل تمہاری کہاں ہے بے وقوف ہو جاہل ہو عقل تمہاری کہاں جو بہتر ہے آسمان سے بہترین کانہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے گٹیا کانے کے دال چاہیے چنہ چاہیے یہ تم چاہ رہے ہیں اب آپ بھی کہہ رہو نا ہم مانتے ہیں کہ وہوں کیوں مانتے ہو جب افضل ہے تو پہلا امام بھی مان لو جب افضل ہے تو غیر افضل کو بم من کیوں مانتے ہو اس کے اتباق کیوں کرتے ہو اس کا جواب جو اب آپ کو یہ کہ اہل سنت والجماعات کا یہ استعمال ہے پھر سے ہم آپ کو یہ بول رہے کہ حضرت علی علیہ بیت سے ہے تو ان کو سب سے زیادہ فضلت دیا ہے آگ بند کر کے جتنے بھی سنی ہے سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنس علیہ بیت کو دیتے ہیں یہ ہم آپ کو پھر سے آپ میرے کو وہی بولے کہ آپ نہیں دیتے ہیں آپ تو خود میرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے جب آپ فضلت دیتا ہے نا سوال بنتا ہے نا اسرائیل بھی کہتا ہے نا کہ بٹے راسمان سے بہترین کارے کہتا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں لیسن اور دال چاہیے آپ کا اشارہ سمجھ دی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بہتر ہیں تو بہتر کو چھوڑ کر بٹر کی پیچھے کیوں پڑھ گیا اب اس کا فیصلہ جو ان سے بڑے وہ کریں گے اللہ رسول نے فیصلہ کریں گے ہم ان کو غلط بونے والے کوئی نہیں ہیں نہیں نہیں بھئی اللہ رسول نے فیصلہ سنا دیا نا یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بہتر کو چھوڑ کر بہتر کو چھوڑ کر غیر بہتر کی پیروی کرنا یہ جہالت ہے یہ ہماقت ہے اللہ نے تو کہا دیا تمہاری عقل کہا ہے کہ بہتر کو چھوڑ کر نچھلے درجہ گھٹی ہے چیز کے پیچھے پڑھ گیا کہتا ہے اللہ فیصلہ سنا دیا نا ایک نیوز ٹھیک ہے اللہ رسول صاحب آپ کا جو بھی جو بھی آپ نے بتایا ہے ایک شیر شیر سنا دیا شیر سنا دیا فرق مراتی بے شمار فرق مراتی بے شمار اور حق کے بادستے ہیدر کر رہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردہ یہ لکھا ہوا ہے ہمارے بہت بڑے جو عالم تھے جی 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 بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے لیکن جو ان سے جنگ لڑتا ہے جو ان سے جنگ لڑتا ہے وہ ہمارے سردہ شیعہ بننا ضروری نہیں ہے بلکل بھی ہم پھر سے وہی بولنا چاہیں گے وہی بنی اسرائیل والی کانی ہے نا بنی اسرائیل والی کانی ہے کہ آسمانی کانا تو بہتر ہے لیکن ہم ہے ہم اس کو نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سے سب نے بہتر سٹرائک کیا ہم نہیں کہیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں شکریہ شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اللہ آپ کو عقل چلیں جناب کس کو لے لیں موسیقی موسیقی